موسیقی چند شے کا نشاد نے دیب جلا کر کیا یہ سٹوری فیمیل اور اینٹی ڈی ہے اس میں اناتھ آشرم میں جو ہے لڑکیوں کے ساتھ مطلب جو بھی سماج جو ہے لڑکیوں کو کیوں اناتھ آشرم جانا پڑتا ہے یا کسی بچے کو کیوں اناتھ آشرم جانا پڑتا ہے سماج ان کو اپناتا نہیں ہے تو اس کے پرتحہ جاگرت کرنے کے لیے کی سماج کو سوچنا چاہیے کی جو بچے ہیں تو ان کا سٹرگل ہے جو بھی پورا کی کیسے وہ وہاں سربائیف کرتے ہیں اور اپنی لائف کیسے وہ جیتے ہیں اور اس کے بعد کیسے وہ سماج کو بھی پرینہ دیتے ہیں میری فیلم آشیانا تاثرم بہت اچھی خوبی بڑھانے کا میرا پریاس رہے گا اور بناوں گا بھی اگر آپ لوگوں کے شعیوگ رہا تو اور آپ لوگوں کے آشیاء بات مجھے چاہیے یہ تین لڑکیوں کی کہانی ہے اور یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے جو انا تاثرم میں اپنے سلائی کرتے کر کے اپنے آپ کو پروپ کرتی ہے اور بہت ہی سٹرگل دکھائے گا اس کے لائف میں بہت سارے ایسے جرنی آتی ہے یہ بہت ہی سٹرگل کر کے اپنے آپ کو سابط کرتی ہے اور پروپ کرتی لائف میں دکھاتی ہے کی واقعے میں ایک گریب لوگوں کا زندگی جو ہے بہت ہی سٹرگل کرنا پاتے ہیں سب پچھنی ہے جو سماج میں چل رہا ہے اس کے پر دیکھتے ہوگا سماج کو ایک اچھا میں سے دین کی قرآن دیکھتے ہوگا یا تین ارکیاں ہیں کس طرح سے اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہو اور اپنے سماج کو سچھ رکھنے راجمنطری اسپی بھگیل نے سپاہ اور کانگریس پہ نشانہ سادہ اور کہا کہ دھرتی پوتر برائیم سنگھ یادوں کے گھر میں ٹویٹر پوتر پیدا ہو گیا ہے جو ٹویٹر سے ہی سمچار دیتے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ بھاچپا دوریات چوبیس میں یو پی میں اسی سیٹ جیتے گی دھرتی پوتر ملائیم سنگھ یادوں جی کے گھر میں ایک ٹویٹر پوتر افریس یادوں پیدا ہو گئے ہیں جو زیادہ تر آپ لوگوں کے لیے ٹویٹر سے ہی سمچار دیتے ہیں خبر چندولی سے جہاں سیکلوں کی سنکھیا میں روزگار سیوکوں نے سرکار کے خلاف پدشن کیا وہیں روزگار سیوکوں کا آروپ ہے کہ صوبے کے مکیاں نے لکھناؤ بلا کے دس سوتری سفدھائیں دینے کا وعدہ کیا تھا ساتھی ایک سال بیٹھ جانے پر بھی سرکار روزگار سیوکوں کی کوئی مانگ پوری نہیں کی پتا دیں کہ روزگار سیوکوں نے چتاونی دی ہے کہ مانگنا پوری ہونے پر سڑک کو لے کر لے کر ویدھان سبا تک سرکار کا گھراف کیا جائے گا بکھے منتری جی ہم لوگ کو بلائے اور ہم لوگ کو آسواسن دیئے کہ آپ کی جو بھی مانگے ہیں ہم ایک مہینے میں پوری کر دیں گے لیکن آج ایک سال سے بھی ادھیک ہو گیا لیکن مکھے منتری جی ہم لوگ کی مانگوں کی طرف نرح انداز کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مانگوں کو جل سے جل پورا کرے چار اکٹوبر دوہزار اکیس کو ہم لوگوں کا مکھے منتری جی نے لکھناؤ میں ایکسو میدان میں بلا کے سمیلن کیا تھا اس میں انہوں نے ہماری سماسیوں کا نتران کرنے کے لئے ایک مہینے میں جو گھوچنائیں کی تھی مانگیں ان کو پورا کرنے ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا لیکن ایک سال ہو گیا جس سے پورے پردیس میں سینتی زرگرام روزگار سیوکو میں آکروس ہے جو پورا نیوپا ہے اس قرم میں پرانتی سنگٹھن کے آوان میں ہم لوگوں نے پورے پردیس میں ہم لوگوں کا یہ دھرنا پردست انہوں نے گیاپن کا کارکم چللا بھاری بھر کم گھوچنائیں کی جن میں سے ان کو پورا کرنے کے لئے آج تک سرکار میں بیٹھے ہوئے نکم میں ادھکاری کوئی بھی سمشت کاریوائی نہیں کر پائے جس سے بیتھت ہو کے ہمارے پردیس کارکارنی کے پردیس ادھیکش ان پتہ ادھکاری لوگ جا کے ادھکاریوں سے بارم بار ملتے رہے بارم بار ان سے انروت کیا جاتا رہا ہے کہ ملکس مغدن جی کی گھوچنائوں کو لاغو کرایا جائے جس میں ایچ آر پالیسی روزگار سیوکوں کا قرطیمہ جو ماندے سے ای پی ایپ کی کٹوٹی ہوتی ہے خبر پیاغرا سے جہاں مکان ڈھے جانے سے درجل بر سے ادھا لوگ کے ملوے میں ہونے کی آشنکہ ہے وہیں اسی گھٹنا سے پورے شہر میں ہر کم کا محول ہے سوچنا پر پہنچی پولیس فورس راہت بچاؤکار میں جڑ گئی ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ملوے میں دبے ہونے سے لوگوں کی موت ہو گئی ساتھی ملتکوں کی سنکھیہ ابھی اور اجافہ ہو سکتا ہے بتا دیں پوری گھٹنا پر یوپی سی ایم یوگی نے دکھ جاتاتے ہو کہا ہے کہ گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا جائے یہ گھٹنا ایک بچ کر سہیتاریس منٹ پر باریس ہونے کے ٹائن پر یہ پائلت دہینی اور چاہ رہے کہ دہینی اور بارجہ گرنا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد پورا سنٹر سے رہتا ہوا چلا آیا جس میں چار پانچ لوگ انجٹ ایک لوگ اسپارڈ کر گئے تھے وہ سورنٹ نکل کے گئے اس کے بعد دو بارڈی نکلی ہے ایک ابھی انجٹ ہے اور ایک ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ ساتھ لوگوں کا اور لوگوں کا جو ہے اور نالے میں ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹنا نالے میں بھی دی بارڈی مل سکتے کیونکہ نالے کا پتھل ٹوٹ گیا ہے اس کے اندر بھی ملنے کی سمبھا ہونا ہے آپ لوگوں سے نویردان ہے جیزا سے جیزا سر یوک کر کے اور بھیر یہاں سے ہٹ آتے ہوئے مذہب پیجے مٹھی گنج میں ہٹیا چوکی کے سامنے چورہاں ہے وہاں پر ایک بارڈا اور چار دکانیں جو کچھی عوستہ میں تھی وہ گری ہے بارہ لوگوں کے یہاں دبے ہونے کی بارتن بارہ کو ہی نکال لیا گیا ہے سبھی کو ہسپیٹل بھیجا گیا ہے چار کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے اور باقی جو اسٹیٹی آئے گی اس سے اپڈیٹ کیا جائے گا یہ آج دبار میں پانی در سر رہا تھا اس میں دکانوں کے پاس بارڈا نیچے لوگ کھڑے ہو گئے تھے پانی در سر رہے سے اس میں یہ بارڈا ٹوٹا ہے اس کا بھی جہجر تھا اور گرنے سے یہ ہسا ہوا اس میں کل اب تک چودہ لوگ کل رہت ہوئے ہیں جس میں کی دس لوگ الاج ہو رہا ہے اور چار لوگ مرتب ہوئی ہیں اور باقی یہاں کا ملو ہٹایا جا رہا ہے اور اس میں رس کو کام چلنا ہے خبر سیتا پور سے ہے جہاں بھاچپا کے چھت پنچائے صدرس کے نتوت میں چونسٹھ چھت پنچائے صدرسوں نے بیٹھا کاجویت نہ کرنے انیمتہ برتنے کی سمبند میں جلادکاری کو گیاپن سو پائے وہیں وکاس کان سندھولی سے سپا کے بلاک پرومک نے پرتکاروں سے بتایا کہ ابھی دو بیٹکیں ایوجیت کی گئی ہیں ان کا بھتہ بھی جاری نہیں چاری کر دیا گیا ہے اب ابھی ہم کو تو گیاپن ملا نہیں ہے اب تو سرکار کا جو آدیش ہوتا جو سرکار کا کوش آتا وہ انچت میں ڈبلبلویٹ کا کار کرا رہے ہیں جب سے ستر شروع ہوا ہے تب سے دور میڈنگیں ہو چکی ہیں وہ ریشٹر پہ سب کے سائن بھی ہے اور اس کا بھتہ بھی آن لائن ان کے کھاتے میں جا چکا ہے پچھلے چودہ مہنے ہو رہے ہیں بلاک پرومک چناؤ کے سماجوادی پارٹی سے جیت گیا ہے چودہ مہنے میں ایک بھی بیٹھک نہیں کیا جو بیٹھک ایک ہوئی ہے ویلاشٹ میں اس کا بھی بھتہ کسی وی ڈی سی کو نہیں ملا ہے اور سب سے بھی سیز بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بھی سمیت کا گھٹھن صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے سمیت میں وی ڈی سی میمبر ہوتے ہیں لیکن کسی بھی وی ڈی سی کو نہیں مالوں ہے کہ وہ کس سمیت کے صدق سے ہیں کس سمیت کے اوپادرکشی ہیں کانپور میں بڑھوہ منگل کے دن سنکٹ موچن کے دربار میں آستھا کا سلا بھومارہ وہیں شری پنچ مکی حنمان مندر پنکی دھام کے پٹ چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دی گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہا منڈلیشو اور کرشن دانس مہاراج نے بتایا کہ بڑھوہ منگل پر بابا کا وشش شنگار کیا گیا ہے وہیں شری بالا جی کے مندر نہرونگر کے پروندک نے بتایا کہ مندر میں 38 ورسوں سے بڑھوہ منگل پر دھوم دام سے منائے جا رہا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی پربو کا پشتوں سے سنگار کر بھوگ ارپت کیا گیا جو کوئی سچے من سے دھاوے اس کا بیڑا پار ہے سب لوگ مندر جل کر کے اسے بہتر طریقے سے سب کو درسن کروانے کا پریاز کر رہے ہیں خبر گازی آباز سے جہاں ایک بچے کو لفٹ میں محلہ کا پیٹ ڈاؤگ اسے کاٹ لیتا ہے بتا دیں کہ محلہ کا ایک اور ویڈیو وارل ہوا ہے جس میں بچے کا پتہ گسے میں محلہ سے اس کا فلیٹ نمبر اور بیسمنٹ میں ڈاؤگی کو پارٹی کرانے آئے تو کہتا دکھ رہا تھا خبر آرہیہ سے جہاں دوبائی سوار ٹپے باز نے بزرگ سے 33 روپے کی ٹپے بازی کر موقع سے فرار ہو گئے بتا دیں کہ ٹپے بازوں نے بیٹری سنچالہ کی دکان میں بیٹری کا پانی مانگا اور 200 روپے نہ دیے تو وہیں موقع پر ٹپے بازوں نے گلک سے روپے پار کر دیے ساتھی سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کی سی سی ٹی وی دیکھ ٹپے بازوں کی تلاس میں جھٹ گئی ہے ساتھی نے ملکے دیکھا نہ کوئی آدمی نہ کوئی لے لے والا نہ کچھ انہیں معلوم بھی نہیں گھولک میں سکا ساتھ آئی ساتھ کسکے روپے تھے انہیں سکھ گھولک کیسے گھولی پہنڈ کارا پہنڈ کارا ان کا بھی ٹھوڑی دیر پہلے بھونڈ آیا اسی ستری کے جمعہ یہاں ٹپے بازی ہو گئی ہے میں نے پرند اوٹوال مہوزے کو پون کیا میں سویم مہوکے پہ آ گیا اوٹوال جا پی آ گئی تحقیقات جاری ہے لیکن ستے بڑا کسٹن ہی ہے کہ بیاپاری سرچت نہیں گست اپلادیوں میں جو پولیس کا خوف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے خبر یوپی کے سیتاپور کے گورہ ارجن پور سے ہے جہاں بخار کا قہر بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بخار سے کئی لوگوں کی چانے بھی جا چکی ہیں وہیں انیس ورشیہ یوپی کو کئی دنوں سے بخار آ رہا تھا جس کے بعد یوپی کا بخار دیرے دیرے بڑھ دے لگا جس کے بعد پرجنہ نے یوپی کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں علاج کے دوران یوپی کی موت ہو گئی بیمار ہو کیا بیماری ہے کہاں سیلاج کر آ رہی ہو اور کتنے لوگ بیمار ہیں گاؤں کے بہت جنہ بیمار ہیں جن کے گھر آئی ہو ان کے گھر کیا ہو گیا کچھے کتم ہو گیا کچھے کتم ہو گیا درد ہو گئی پیٹ میں یہاں بخار آ رہا جاڑ ہو گئی یہاں ختم ہو گئی بیمار ہو گیا ہم ہوں بیمار بخار جاڑ کچھے مر گئی کپ ہی بس بھی بخار چلے لہے بخار جاڑا لگنا بخار آنا تیسیر درد ہونا رہاو پیچ میں درد ہونا یہی کارون ہے بیماری اچھا ان کے علاوہ کتنے لوگوں مرت ہوئی پانچھے لوگ مر چکے ہیں پانچھے لوگ مر چکے ہیں کوئی سواس بیوار کی ٹیم آئی یہاں نہیں ہے یہاں بھی تو نہیں کوئی آئی آپ لوگوں نے کوئی سوچنا دی سوچنا تو لوگ آس پتان تو جاتے ہیں باقی اب یہ سوچنا کے لیے دھر پر کوئی اس حساب سے نہیں دی گئی کہ جو کوئی پیمپ لے گئی شاہباد کتوالی چھت میں ٹرین سے کٹ کر یوک کی موت ہو گئی آپ کو پتا دے کہ سندگت پرستیتیوں میں شو ملنے سے اسطحانی لوگوں میں ہڑکم مچ گیا دیکھتے ہی اسطحانی لوگوں کی بھیڑ لگ گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے سب کو قبضے میں لے کر پسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا وہیں مرتک کی پہچان کا سوچنا پرجنوں کو دے دی گئی ہے جس کے بعد پرجنوں میں کو حرام مچ گیا اسطحانی لوگوں نے پرین پرسنگ کی ہرتیہ کی آشنگ کا جتائی ہے جس کے بعد پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے خبر دیوریہ سے جہاں جی آر پی آر پی ایف کی سہیوک ٹیم نے ستائیس بوروں میں پانسو بیس کچھوے برامت کی ہیں بتا دیں کی اسٹیشن پر صدید ویکٹیوں کی جانچ کرتے سمیں کچھوہ تذکروں کو گرفتار کیا گیا وہیں آر پی ایف جی آر پی کے سہیوک ٹیم نے کچھووں کو ضبط کر بن بیواغ کی ٹیم کو ساپ دیا ہے دیوریہ ریلوے اسٹیشن پر آر پی ایف اور جی آر پی کی سنجھوک ٹیم دوارہ سندگ دبستو ستائیس بورے میں برامت کی گئی جو دیکھنے پر پتا چلا کہ کچھوے ہیں بن بیواغ کو سوچنا ملی میں اپنی ٹیم کے ساتھ پسطیت ہوا اس کی گنتی کرائی گئی جس میں پان سو بیس کچھوے جی بھی توستہ میں ملے ہیں جس کو چھترہ دھکار رکھنے والے مجھے سٹیٹ کے سممک پرسطت کیا جائے گا اس کے بعد ان کا جو آدیش ہوگا اس کے انسار آسویت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جی آر پی اور آر پی اپ کی سنجھوک ٹیم دوارہ پریٹ فار نمبر دوپر نرمارہ دین پھوٹ آور بریج کے نیچے سے سبتائیس بوروں میں کچھ سندگ بست دکھائی پڑی اس کے بعد اس کو چیک کیا گیا تو اس میں کچھوے تھے بن بیبھاگ کی ٹیم کو سوچنا دے کر انہیں بولایا گیا موقع پر بن بیبھاگ کی ادھکاری آئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے سامنے گنتی کی گئی تو ٹوٹل پان سو بیس کچھوے برامت ہوئے فرید آباد کے پلہ علاقے میں پولیس نے سواش ٹیم کے ساتھ مل کر بڑی کاروائی کیے وہیں پولیس نے پتنجلی امول مدو سودن جیسی بڑی برانڈیٹ کمپنیوں کے نام پر بھنڈا فوڑ کیا ہے آپ کو بتا دیں نکلی گھی بنانے والی فیکٹری کے دو یونکوں کو پولیس نے گرافتار کیا ہے پولیس گھٹنا کی جانت پر جھٹی ہوئی ہے چار پانچ ستمبر کی رات کو ہمارے پاس انفرمیشن آئی تھی کہ پلہ ایریا میں نکلی گھی کی فیکٹری چل رہی ہے اس پر ہم نے پول سپلائی والوں کو انفرم کر کے ٹیم کمبائن ٹیم مڑا کے اس پر ریڈ کی گئی تو پلہ ایریا میں ایک ہی نکلی گھی بنانے والی فیکٹری کو پکڑا گیا جہاں پر اپنا اتول گویل نام کا اوکتی ہے جو اس کو چلا رہا تھا وہ نے کافی بڑی ماترہ میں انفرمیشن آئی تکلی گھامت کیا سونمد میں بناناس مارگ میں این ایچ پشتر استحت رینوکوٹ کے مرگاوہ موڑ پر ٹرنسپورٹ کے بھاری ٹرک روز جام لگ رہا ہے وہیں کھڑے ہوئے ٹرکوں کے چلتے ہر روز دیل کلومیٹر تک کا لمبا جام لگ رہا ہے جس کے چلتے اس سے آنے جانے والے یارتیوں کو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں مہو میں پور ودایق مقتار انساری نے ایک اور قریبی پر پولیس نے سکنجا کسا ہے وہیں ڈی ایم نے گینگسٹر ایٹ کے تحت کروائی کی ہے پولیس نے گینگسٹر کے تحت زمین کر کرنے کی نردیش دیئے آپ کو بتا دیں کہ گینگسٹر پر پہلے سے ہی کئی معاملے درج ہیں بندرو سو تیس پوائنٹ نائن برگ میٹر تتہا آراجی نمبر سترہ میں پانسو ستاسی کڑی میں سنتانوے کڑی میں دو سو انٹھانوے کڑی و چھپن کڑی تتہا ان کی پتنی سیلہ سنگھ کے نام دو سو بیالیس کڑی اسی آراجی میں اور اس پہ دو منجلہ دو بھون بنے ہوئے ہیں اس کو جو عوید دھن سے عرجت سمپتی سے دھن سے نرمیت کیے گئے اس کو کرک کیا گیا ہے نیمان اصار ایس ڈی ایم مہدے موجود ہیں سانہ دیکھ کتوالی سرائل کنسی دچھی ٹولا انیے فورس نیاب تسلدار صاحب موجود ہیں خبر فریدہ باس ہے جہاں مکبیر کی سوچنا پر پولیس نے دو گھروں میں کڑی کاروائی کرتے ہو لاکھوں روپے کے بم پٹا کے برامت کی ہیں بتا دیں دیپاوالی کے چلتے لوگ پٹاکوں کا سٹاک کر اسے موٹے دام پر بیچنے کے فراق میں تھے وہیں گرفتار آروپیوں پر ویبین دھاراؤں میں مقدمہ درج کر پولیس نے آگے کی کروائی میں چڑ گئی ہے ساتھی آروپیوں پر بل جی ایس ٹی کو لے کر بھی پولیس نے جانچ کر سکتی ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی ایک کیویشن مقالومنی میں دو گھروں میں پٹاکی ہیں کافی ماترہ میں جو دیواللیو کو بیچنے کے لیے لے کر آئے گئے ابھی سے پہلے تو اسے ادھار پر اس پر گاروائی کرتے ہوئے پٹاکے برامت کیے ہیں ابھی پیسٹیج کے لیے چل رہا ہے کام انسٹیگیشن میں ساری چیزیں آئیں گے آگے کوئی کیا کوئی گرفتاری بھی سٹویچ ہوئی ہے کیونکہ دو گھروں سے برامت کیے ہیں آپ نے پٹاکے اور یہ بین ہے سفتان کی طرف سے ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے چل دی گرفتاری ہو جائیں گے خبر گازی آباد سے جہاں دہج نام ملنے سے مہیلہ کو اتنا پیٹا کی اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں پیڑیت پریوار نے مہیلہ کے پتی اور اس کے پریوار والوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے پتا دیں گی پیڑیت پریوار نے نگر پالی کا چیئرمین سے معاملے کی شکایت کی ہے جس کے چلتے معاملے میں دوشی ان لوگوں کے خلاف جلد کاروائی کے نردیش جاری کیے گئے ہیں ہماری بیٹی گئی ہے سامنے سے اور بیٹی کو جو ہماری کو بڑی بری طرح سے پیٹ پیٹ کے بڑی بے رہمی سے مارا ہے گلا دبا کر کے دو دن پہلے ایک بیٹی کی ہتھیہ ہوئی ہے اور ان کے پریجن ہمارے کھوڑا کے ہی ہے یعنی کھوڑا کی بیٹی ہے تو ہماری بیٹی ہے تو بس یہاں کے عدیکاریوں سے بات کرنے آئی تھی کہ اس کیس میں آخر کاروائی کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ پریجن کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری کاروائی پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں جانکاری نہیں ہو پا رہی ہے کہ آخر پولیس پرساسن کر کیا رہی ہے میری ایسے سہی سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ جو پریجن تھے مطلب ساس ساسور اور جس لڑکے کے دوارہ ہتیا کرائی گئی ہے مطلب کری ہے اس نے خود نے قبول کیا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج میرے کو لگتا ہے کہ انہیں جیل بھی بھی بھیج دیا جائے گا فلاوتور پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے